سو ہیلوی ایوی ویڈیو میں اور ویلکم چانل پہ ایک اور مئی ویڈیو میں ہے میں پچھلے ویڈیو میں جو میں نے آپ کو لیا تھا میں آپ کو بتایا تھا ریورس انسرز کے بارے میں آپ کسی بھی گاڑی میں کیسے ریورس انسرز لگا سکتے ہیں جو کی سب سے پہلی بہت ایک ضروری چیز ہے آپ کی گاڑی میں لگانی کی پر آج کی ویڈیو میں میں اس سے بھی ایک اچھی چیز لیا ہوں کہ جو کی ہے ریورس کیمرا اب ریورس کیمرا جنرلی جو ٹاپ اینڈ ویڈینٹ سے انہی میں ہی آتا ہے پہلی چیز اور دوسری کہ آپ انہی گاڑیوں میں لگا سکتے ہو جس میں کوئی سکرین ہو جس آپ کا انفوٹیمنٹ سکرم ٹو ڈین ہے جس میں سکرین آتی ہے آپ انہی میں لگا سکتے ہو یا اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی چھوٹی سکرینز لگیں آپ کے ڈیش بورٹ پر سب کلین رہے تو وہاں بڑی پرابلم جاتی ہے ریورس کیمرا کی تو آج میں بہت اچھا ایک فکس رہا ہوں ریورس کیمرا کے لیے یہ بھی یونیورسل ہے کسی بھی گاڑی میں لگا سکتے ہیں چھوٹی بڑی کسی بھی گاڑی میں لگ جائے گا اور آپ کو کافی ہیلپ فل رہتا ہے نائٹ ویڈین بھی آتے ہیں کیمرا جو نائٹ میں بھی آپ کو بالکل ایکیوریٹلی آپ کو ڈسٹنس کا بتائیں گے ڈسٹنس تو نہیں بتاتے یہ پر آپ کو بسیکلی ایک ویو دیں گے کہ آس پاس کیا ہے اور آپ کی گاڑی پیچھے کیا آبسٹیکل ہے یا نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے ریورس سینسر تو میجوریٹی آبسٹیکلز کو رول دیں گے پر جسے جو سڑک پہ بہت ہی چھوٹے آبسٹیکلز ہیں یا جسے کہ کوئی پتھر ہے جو گاڑی کے بمپر پہ ٹیچ نہیں ہو رہا پر اکر گاڑی ان پہ چڑ جائے تو نیچے آپ کے گاڑی کا فس سکتا ہے یا ڈائمیج کر سکتا ہے یا کوئی جانور بیٹھا ہے کوئی کتا بیٹھا ہے کوئی بلی بیٹھی ہے تو وہ بھی سینسرز نہیں بتا پائیں گے پر آپ کو ریورس کامرا اس میں ہی 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 ہیلپ کرے گا آپ کی تو بنی رہی ہے اس ویڈیو میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ میرا نورمل اس میں جو ہے ٹچکرین سسٹم نہیں لگاوا ہے اس گاڑی میں اور تو ریورس کامرا اس کا میں ویو یہاں تو کر ہی نہیں سکتا اور نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ پورے ڈاش بورڈ پہ بھی کہیں کچھ لگے تو اس کے لئے سب سے بڑیا جو فکس ہے وہ ہے یہ ریورس کامرا کا ڈسپلی یہ دیکھیں یہ ایک کلپ آن ہے یہ آپ کے اول میرر جو ہے دیکھئی یہ رہا اس کے جسٹ اوپر کلپ ہو جائے گا یہاں سے ایسے یہاں سے اس کے جسٹ اوپر ہی کلپ ہو جائے گا اور یہاں ہی لگ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ بس آپ کو اس میں آپ کو اس کو پاور دینی ہے اور پیچھے ریورس جو کیمرا ہے اس کا سگنل دینا ہے تو یہ ورک کرے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اس میں کر کے دیکھاتا ہوں ویسے تو اس میں اندر سکرین لگی ہوئے آپ کو نہیں دیکھے گی کہ یہاں دیکھیں یہ دیکھیں میں ایسے بھی کر دیتا ہوں تو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں کوئی سکرین نہیں آپ کو ایسے دیکھ رہی پر جیسی میں ریورس کا لگاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ اس پہ ڈسپلی آ گیا یہ ایسی اتنا کلیر نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑا ریفلیکشن آ رہی ہے دن میں پر یہ کافی کلیر آپ ان پرسن دیکھیں گے تو کافی کلیر ہے اس میں کوئی ایسی دکھت نہیں آتی یہ ایک دم کلیر آپ کو اس میں ویشن دکھے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک موٹسائکل کھڑی ہے اور اس سنسر اسی کا آپ کو وان کر رہے ہیں بار بار تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک دم کلیر اس میں دیکھ رہا ہے ابھی میں نے آپ کو سکرین دکھائی ابھی میں نے جو آپ کو سکرین دکھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیسے آپ کو ریورس کا کیمرے کا آپ کو ویو دکھے گا یہ دن کے اندر آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ تھوڑا کیمرہ جسٹس نہیں کر پا رہا پر یہ اتنا کلیر ویشن نہیں دے پا رہا پر یہ ایکچولی میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی کلیر ہے اس میں کوئی دکھت نہیں آتی اب اس میں دو سپریٹس یونٹ ہے یہ الگ ایک یونٹ ہے اور پیچھے جو کیمرہ لگا ہے وہ ایک الگ یونٹ ہے آپ ان کو ساتھ بھی خرید سکتے ہیں پر میں نے تو الگ الگ خریدے تھے کیمرہ کیونکہ جو ان کے ساتھ آتا ہے وہ بخافی بیسک کالٹی کا آتا ہے تو میں نے اچھا ایک نائٹ ویشن والا کیمرہ پیچھے انفراریڈ اور جو ہوتا ہے نائٹ ویشن کے ساتھ میں نے پیچھے فٹ کروایا اب یہ جو سکرین ہے یہ آپ کو ایٹھ ہنڈیڈ ڈو تھاؤزن روپیز کی آپ کو بل جائے گی مارکٹ میں آن لائن بھی سکینز ملتی ہیں آن لائن تھوڑی مہنگی ملتی ہیں آفرائن لیں گے تھوڑی سستی مل جاتی ہے اور جو پیچھے کیمرہ ہے وہ آپ کا depend کرتا آپ بیسک لیں گے تو لپک ٹو ہفٹی ہنڈیڈ ڈو پیز کا مل جائے گا اور جسے میں نے لگایا ہے وہ فائی سکس ہنڈڈ کا کیمرہ ہے پر وہ کافی اچھی کالٹی کا کیمرہ ہے تو اب ان ٹوٹالیٹی اگر ہم کمپیر کریں تو ایٹھ ہنڈڈ سمتھنگ یہ ہو گیا اگر فائی ہنڈڈ سکس ہنڈڈ گاسپس وہ ہو گیا پر باقی ٹو ہنڈڈ ڈو پیز فٹنگ چارجز بھی لیں تو آپ کا ففٹین ہنڈڈ تو ماکس ہے ففٹین ہنڈڈ کے اندر اندر آپ کی کسی بھی گاڑی کے اندر کیمرہ لگ جائے گا اور کوئی آپ کو فالتو کی سکرینز نہیں لگانی پڑیں گی اپنے ڈیش بورٹ پہ یا آپ کو سوچیں گے اور سسٹم چینج کرانا پڑے گا تب ہی لگے گا تو وہ بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ میرر کے اندر بہت اچھا فکس ہے دیکھیں سارے چائنیز آتے ہیں پر میں ایک سال ہو گیا اس کو یوز کرتے ہیں میرے کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئی اور ان چیزوں میں لوگوں کو پرابلم ویسے بھی آتی نہیں ہے یہ پس کینی کی ہوتے ہیں چائنیز بڑھیا چلتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو آشا کرتا ہوں یہ ریورس کیمرہ کا جو ہے جو ویڈیو میں نے آج بنایا یہ کافی ہیلپ فول رہا کہ آپ لوگ بھی انسٹال کریں اپنی گاڑی میں ایزیلی اس کے میں جو کیمرہ ہے وہ سیدھا پیچھے ڈرل ہو جائے گا جسے ریورس انسرز کے لئے ڈرل کر کے چھے بنا کے فٹ کیا تھا وہ کیمرہ سیدھا فٹ ہو جاتا ہے کوئی زیادہ دکت کی اس میں بات نہیں ہے تو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آج اچھا لگا ہو جس میں ریورس کیمرہ کی بارے میں ہم نے بات کی ہے اپنی گاڑی میں ضرور لگنائیں یہ ریورس کیمرہ اور بتائیں کہ کیسا رہا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے چاہے ریورس سنسرز ہو چاہے ریورس کیمرہ ہو چاہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو گاڑی میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا میں ضرور چیز کا ریپلائی دوں گا اور بس thank you for watching this video subscribe ضرور کیجئے چانل کو share کیجئے like کیجئے ویڈیوز کو اور بنے رہی ایچے ہی میں آگے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز لاؤں گا so thanks for watching and I'll see you in the next one bye